تائیوان اور جاپان سے بڑھتے تناب کے بھی چین میں ٹرینڈ سینکوں کی بھاری کمی ہو گئی ہے چین کے میڈیا میں چپی ایک رپورٹ کے مطابق پہلی بار یہ کھل کر سامنے آیا کہ چین اس بڑی پریشانی سے جوج رہا ہے اور اس کی سینہ میں ایسے سینکوں کی کمی ہو گئی ہے جو آدھنک ہتھیار اور جنگی جہاز چلا سکیں خبر کے مطابق چین اپنے دشمنوں سے نپٹنے کے لیے تیزی سے ہتھیار بنا رہا ہے اس کے جنگی جہازوں کا بیڑا بھی بڑھتا جا رہا ہے لیکن چین کی پریشانی یہ ہے کہ جنگ کے دوران ایسے یدھپوت چلا پانے والے سینک ہی اس کے پاس کم ہو گئے ہیں رپورٹ کے مطابق چین اتنا پریشان ہو چکا ہے کہ وہ اپنے ریٹائر ہو چکے ایکسپرٹ سینکوں کو واپس لا رہا ہے چین انہیں ہی تیزی سے ٹریننگ دے رہا ہے تاکہ جلد سے جلد جنگی جہازوں پر ان کی تیناتی کی جا سکے ادھر مہاراش کے ناسک میں ون ویبھاگ نے آدم خور تیندوے کو پنجرے میں قید کیا بعد میں اسے علاج کے لیے اسپتال بھیجا گیا کیونکہ ریسکیو کے دوران ون ویبھاگ کے ٹیم کو تیندوہ بیمار نظر آیا بتایا گیا کہ تیندوہ اگت پوری علاقے سے پکڑا گیا ناسک میں چھ سال کے بچے کی تیندوے کے حملے میں ہوئی موت کے بعد سے ون ویبھاگ اس کی تلاش میں جھوٹا تھا ادھر ویدیش منطری ایس جیشنکر نے ایک بار پھر پاکستان کو آئینہ دکھا دیا انہوں نے حالی میں پاکستان کا نام لیے بھی نہ کہا تھا کہ آتنگواد کا کیندر بھارت کے ایک دم قریب ہے اور پاکستان کے لیے یہی باتیں ایس جیشنکر نے یورپی دیش آسٹریہ میں ایک انٹیویو میں بھی کہیں حالکہ اس دوران انٹیویو لینے والے نے پاکستان کو آتنگواد کا کیندر بتانے پر انہیں ٹوک دیا لیکن ویدیش منطری نے اسے جواب دینے میں دیری نہیں کی اس کے ساتھ ہی ایس جیشنکر نے سنسد حملے اور چھپیز گیارہ مومبئی حملے کا ذکر کر پاکستان کی اصلیت سامنے رکھ دی انہوں نے آسٹریہ سمیت پورے یورپ کو آتنگواد کے مددے پر نصیحت بھی دی ویدیش منطری نے دو ٹوک کہا کہ آتنگواد کسی ایک دیش کی نہیں بلکہ پوری دنیا کی سمسطیا ہے اور اسی لیے دنیا کے سب ہی دیشوں کو آتنگواد سے نپٹنے کی چنتہ کرنی چاہیے اس بیچ بیہار کے بغہ سے رونگتے کھڑے کردینے والا ایک ویڈیو سامنے آیا وہاں تیزی سے آ رہی ہے کار نے ایک آدمی کو ٹکر مار دی جو موبائل پر بات کرتے ہوئے سڑک پار کرنے کی کوشش میں تھا ویڈیو میں دکھا کہ جیسے ہی وہ سڑک کے بیچوں بیچ پہنچا دوسری طرف سے آ رہی کار نے اسے زوردار ٹکر مار دی اس کے بعد جو ہوا صرف دھائی منٹ کے بریک کے بعد مشکل ہے لیکن وہ پلٹوار ضرور کریں گے اور یہ بات زیلنس کی بھی جانتے ہیں ادھر خبر ہے کہ پاکستان میں ٹرینے بند ہونے کی گگار پر پہنچ گئی ہیں کیونکہ کنگال ہو چکے پاکستان کے پاس ٹرینے چلانے کے لیے صرف تین دن کا ڈیزل بچا ہے مطلب یہ کہ بھینکر آرثک بدحالی کے دور سے گزر رہے پاکستان کی حالت ہر گزرتے دن کے ساتھ خراب ہوتی جا رہی ہے کیونکہ اس کے پاس نہ تو پیسہ ہے اور نہ ہی کھانے کے لیے اناج آٹے کے قیمت آسمان پر پہنچنے کی وجہ سے پاکستان میں لوگوں کے سامنے روٹی تک کا سنکٹ کھڑا ہو گیا ہے یہاں تک کہ دوسرے دیشوں سے سبزی خریدنے کے لیے بھی اسے ادھار لینا پڑ رہا ہے اور اب خبر ہے کہ پاکستان میں ٹرینے بھی ٹھپ ہونے والی ہیں کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے پاس ٹرینوں کو چلانے کے لیے صرف تین دن کا ہی ڈیزل بچا ہے